بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کا نیا شہریت بل کس طرح مسلم مخالف ہے؟ بھارت کے دونوں ایوانوں نے شہریت کا متنازع بل سی اے بی منظور ہو گیا ہے لیکن اسے ملک اور بہرین ملک کے مختلف گوشوں میں مسلم مخالف بل کہا جا رہا ہے اور اسی لئے اس بل کو سپریم کورٹ میں چیلیش بھی کر دیا گیا ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹ فورنش نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے لاکھوں مسلمانوں کو شہریت کے مساوی حق سے محروم اٹھنے کے لئے گراؤنٹ آیا کرنا شروع کر دیا ہے دوستہ ہم آپ کو ایپر برادے جلیں کہ تناظر شہریت کا درمی بل ہے گیا بھارت نے سن 1945 میں شہریت کا قانون مداردف کا آیا جس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی گئی ہاریا ترمی میں بنگلہ دیش پاکستان اور اکوانستان کی چھے اخلیتی برادریوں سے تعلقنے والے افراد کو بھارتی شہریت دیے جانے کی بات کی گئی ہے ان مذائب کی برادریوں میں ہندو، بود، جین، پارسی، مسیح اور سکھ شامل ہیں لیکن مسلمانوں کو اس سے باہر رکھا گیا ہے بھارت میں شہریت حضل کرنے کا اب تک کا قانون یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بھارت میں گیارہ سال گزار کر شہری بننے کا اہل ہو جاتا ہے اگر وہ شہریت کے لیے درخواست دے تو حکومت اسے محضور کر سکتی ہے لیکن نئے قانون کے تحت پڑوسی ممالک پاکستان، اگمانستان اور بنگلہ دیش کی اخلیتی برادیوں کو چھوٹ دی گئی ہیں اور گیارہ سال کی مدت کو کم کر کے پانچ سال کٹ بھارتی آئین کے آرٹیکل چودہ و پندرہ میں آئین کی نظر میں مساوات کا ذکر ہے یعنی قانون کی نظر میں بھارت کی سرزمین پر کوئی بھی شخص مساوی حقوق کے تحفظ سے حیروم نہیں آرٹیکل پندرہ میں مذہب، ساتھ بات، نسل، جنس، جائے پیدائش یا ان میں سے کسی بھی بنیاد پر غیر امتیادی سلوک کی بات کی گئی ہے اس طرح قانون دانوں کا کہنا ہے کہ ترمیم میں شہب راجعوں کو ذکر کر کے اور مسلمانوں کو اس میں شامل نہ کر کے اس کی مخاطفت کی گئی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ یہ بل دونہ ایوانوں سے پاس ہو گیا لیکن سپریم کورٹ میں اس کا چائز خرار پانا مشکل ہوگا نیا بھارتی قانون مسلمان مخالف ہے کشمیر سے ایوان مالا کے رکنے پارلیمنٹ پیاز احمد بین نے کہا ہے جب سے یہ سرکار بنی ہے تب سے لے کے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ تین طلاقوں کا بل ہو، چائز 370 کا معاملہ ہو اور یہ بل ہو اس بل کو جو لانے کا طریقہ ہے اس میں سیدھا ایک کمیونٹی جس کو مسلم کہتے ہیں اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہاں پاکستان، اغوانستان یا بنگردیش سے اب کوئی مسلمان نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مسلم اکستی جاسدوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھارت نے حالی میں آسام میں نیشنل ریشٹر آف سٹیزن نافذ کیا یعنی ریاست کے شہری کون ہیں ان کی نشاندہی کرائے جائے جس میں دقیباً 20 لاکھ افراد بھارتی شہریت کی فیلس سے باہر ہو گئے ہیں بھارت میں شہریت کے متنازع بلکو جتب اقتلاع سمیت دیگر سواجی حلقوں کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا ہے جس کی ویسے ملک بھر کے مختلف شہروں میں اومد مخالف مظاہروں اور ہردالوں کو سلسلہ جاری ہے برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا کی حکومتوں نے اپنے شہریوں کو بھارت کے خیر بھوکی سفر سے اسناب کرنے کی تنبی کی ہے اور سفر کرنے والوں کو انتہائی احتیاط بڑھنے کا مشورہ دیئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل انفارمیشن ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور بگائیں